بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے ابتداء جو اس کائنات حست و بوت کو تخلیق فرمانے والا ہے اور بے حد درود و سلام آقے دو جہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کی آل کے لیے ناظرین آج جس ٹوپی کا ہم نے انتخاب کیا ہے محبت مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے تقاضے آق علیہ السلام کی ایسی محبت ہے رب کائنات نے ہم پہ یوں انعامات فرمائے احسانات فرمائے کہ ہمیں زندگی عطا کی یہ خالق کائنات کی بہت بڑی نعمت ہے ہم پہ کرم نوازی ہے ہمیں انسان بنایا مگر سب سے بڑا جو خالق کا ہم پہ کرم ہے کہ ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی اور ایمان ملتا ہی در مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے آقا علیہ السلام کی محبت جن سینوں میں موجود ہے ان سینوں میں ایمان کی شمع روشن رہتی ہے آقا علیہ السلام کی محبت ہی ایسی محبت ہے جو دنیا میں بھی کام آئے گی جو قبر و حش میں بھی ہمارے لیے نجات کا باعث ہوگی خالق کائنات نے اپنے حبیب کو جو وجہ تخلی کے کائنات ہیں جن کی خاطر بزم عالم کو سجایا ناظر ان کی محبت جو کہ این ایمان ہے ان کی محبت ہم سب کے سینوں میں ہونی چاہیے اور اس محبت کے تقاضے کیا ہے جب کسی سے پیار ہوتا ہے جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو جس سے پیار ہے جس سے محبت ہے تو محبت کون سے تقاضے ہم سے کرتی ہے اور ہمیں اس ذات کے لیے کیا کرنا ہے اس پہ آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو مہمان شخصیات موجود ہیں ممتاز علمی اور روحانی شخصیت سجادن شیندر اے رحمد شریف فٹک جناب اللہمہ صاحب زادہ پیر محمد انیس غفوری صاحب السلام علیکم خوش آمدید پیر صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں ممتاز مذہبی سکولر اللہمہ صاحب زادہ مفتی تنویر قادری صاحب السلام علیکم خوش آمدید رفتی صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں فاظل جامعہ اسلام میں منحاج القرآن پوری دنیا میں آکر اسلام کی محبت کے پیغام کو پھیلانے والے شخصیت جناب مبلغ اسلام علامہ صاحب زادہ حافظ آقف حسن شرکپوری صاحب السلام علیکم خوش آمدید علامہ شرکپوری صاحب تینو شخصیات کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین جس عنوان کا ہم نے انتخاب کیا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے تقاضے کیا ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے ویساہ پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ہے اور محبت رسول کا عجر کیا ہے اور قرآن اس بارے میں کیا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد السلام کے بعد بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ کے چینل کا وقاس علی خالص صاحب آپ نے بہت پیارے موضوع کا انتخاب کیا ہے جو کہ ہر مسلمان کی ضرورت بھی ہے اور اس کی علمی ضرورت بھی ہے روحانی ضرورت بھی ہے اس کی معاشرتی ضرورت بھی ہے جونکہ محبت مصطفیٰ ایک وہ کمال کا جذبہ ہے جو آپ کی پوری زندگی پہ اثر انداز ہوتا ہے اور میں نے چونکہ آپ نے سوال کیا کہ محبت مصطفیٰ ہے کیا اور اس کے تقاضے کیا ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ محبت مصطفیٰ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کو بھی یہ سمجھا لے اس کے کردار میں بھی یہ بات شامل ہو کہ کائنات میں میرے محبوب جیسا ہے ہی کوئی نہیں وہ ہر لمحے یہ سوچے اور اس پہ عمل پیرا ہوتا ہوا نظر آئے کہ میرے محبوب کے کردار جیسا کسی کا کردار نہیں ہے میرے محبوب کی گفتار جیسی کسی کی گفتار نہیں ہے اور میرے محبوب کے شب و روز جیسے کسی کے شب و روز نہیں ہے اور اس کے عجر یہ ملتا ہے خدا وخدہ اللہ شریک قرآن کریم میں یہ ارشاد فرماتا ہے نا کہ کل انکن تم تو خبون اللہ کہ جو دعوی محبت خدا کرتے ہیں خدا سے محبت کا دعوی کرتے ہیں محبوب ان سے یہ فرما دیجئے فت تبعونی میری اتباع میں آ جاؤ میرے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ میری ذات سے جڑ جاؤ مجھے اپنا سب کچھ مان لو مجھے اپنا سب کچھ جان لو تو سرکار کے محبت کا عجر یہ ملتا ہے فرمایا یخ بب کم اللہ جس رب سے تم پیار کرنے کا دعوی کرتے تھے وہ رب تم سے پیار کرنا شروع کر دے گا اور زیری بات ہے جس وقت وہ رب راضی ہو گیا تو پوری کائنات راضی ہو گئی وہ رب راضی ہو گیا تو ہر خوشی اسی کے دامن کرم سے وابستہ ہے ہر خوشی اسی کی حیات سے اسی کے کرم اور فضل سے وابستہ ہے اور پھر خدائی وخدہ لا شریق ہر خوشی اس انسان کی زندگی کا مقدر بنا دیتی ہے جو اپنے رب کی ذات سے جڑ جاتا ہے اور محبت مصطفیٰ کا عجر یہ ملتا ہے کہ انسان جس وقت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت کرتا ہے تو بدلے میں رب اس سے پیار کرنا شروع کر دیتا ہے پھر سب ہونا تو یہی چاہیے تھا اصول بھی یہی بنتا ہے کہ جس سے محبت کی جائے جس سے پیار کیا جائے تو بدلے میں وہی محبت کرے وہی پیار کرے تو اگر بندہ نے اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا یا وہ محبت کرنے گھر سے باہر نکلا یا محبت کرنا چاہتا ہے لیکن وہ آگے رستہ یہ ملتا ہے کہ اعتباع مصطفیٰ حاصل کرو پھر محبت ملے گی اس کی کیا وجہ ہے اصل چیز آپ نے بڑا پیارا سوال کیا کہ جس سے محبت کی جائے تقاضی تو یہ ہے کہ وہ محبت کرے لیکن خدائی وخدہ لا شریق نے اپنی ذات سے اپنے محبوب کی ذات کو جدا نہیں کیا خدا حدیثِ قدسی ہے اس کے سرکار فرماتے ہیں کہ لا اذکرو اللہ فی مقانن اللہ ذکرت مآیا یا محمد فمن ذکرنی ولم يذکرکا فلیس لہو فی الجنت نصیب کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ محبوب پوری کائنات کے اندر یہ ہے کہ کسی بھی جگہ پہ میرا ذکر کیا جائے اور ساتھ تیرا ذکر نہ کیا جائے اور فرمایا جو میرا ذکر کرے اور تیرا ذکر نہ کرے فرمایا محبوب اس کو میں اپنی جنت سے حصہ نہیں عطا کروں گا اب بات جو توجہ طلب ہے جو سمجھنے کے قابل ہے وہ بات یہ کہ خدای وخدہ اللہ شریک کائنات کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ میری ذات سے جلنا چاہتے ہو تو محبوب کی ذات سے جڑو اس کا ذکر میرا ذکر ہے اس کی محبت میری محبت ہے اس کی چاہت میری چاہتے کہ میں نے اپنے محبوب کی ذات کے ساتھ وہ تعلق رکھا ہے کہ اگر ہم کو جدا کروں کہ آپ کو چھوڑ کے تم کہیں بھی نہیں جا سکتے کچھ بھی ملنی سکتا نہیں مل سکتا اگر جدا کرو گے ہم دونوں کو تو پھر ایمان مکمل نہیں ہوگا ایمان مکمل تب ہوگا جب ہم دونوں کو ساتھ رکھو گے میری محبت کو اس کی محبت اور اس کی محبت کو میری محبت مانو گے تو تب ایمان مکمل ہوگا وگر نہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ساتھ رکھے بھی ہونا یہ چاہیے کہ وہ ذات نہ خدا ہے نہ خدا سے جدہ ہے تم ذاتِ خدا سے نہ جدہ ہو نہ خدا ہو اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانئے کیا ہو ناظرین ہماری گفتگو کا سلسہ جاری ہے مفتی صاحب تشریف فرما ہے مفتی صاحب جیسے میں نے پہلا سوال کیا میں آپ کی طرف وہی سوال لے کر آوں گا فرمائیے گا بنیادی طور پر اور ابتدائی کلمات جو سوالے سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو اللہ الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم علیکہ سعیدی یا رسول اللہ جناب رکھر صاحب میں آپ کا مشکور ہوں آپ کے چینل کا بڑے اہم موضوع کے ساتھ آج کے پروگرام کا انعقاد کیا گیا یقینا جیسا کہ پیر صاحب نے فرمایا کہ یہ وقت کی بھی بڑی ضرورت ہے چونکہ فتنوں کا دور دورہ ہے اور ہماری آنے والی نسلیں ہماری آنے والی پود جو ہے اس حوالے سے نواقف ہے کہ سرکار دو عالم صلو اللہ علیہ وسلمہ سے محبت تو کی جائے لیکن اس محبت کے تقاضے کیا ہیں اس سے ہمارے آنے والی نسلیں اور عام سادہ لو مسلمان جو ہے وہ اس سے نواقف ہے تو یقینی طور پہ یہ بڑا اہم موضوع ہے جس کے ساتھ آج کے پروگرام کا انعقاد کیا گیا تاکہ ہمارے جو سامعین اور ناظرین دیکھنے والے سننے والے جو ہیں وہ اس حوالے سے آگے ہی حاصل کر سکیں کہ سرکار سے تو محبت کریں لیکن اس محبت کا تقاضہ کیا ہے وہ تقاضہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلو اللہ علیہ وسلمہ کے فرامین پہ سرکار کی تعلیمات پہ سرکار کی صیرت پہ عمل کیا جائے جب تک ہم سرکار دو عالم صلو اللہ علیہ وسلمہ کی تعلیمات سرکار کی صیرت کو ہم نہیں اپناتے تو ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں صیرت کو اور مفت صاحب کیسے اپنایا جائے کیسے اس پہ عمل کیا جائے یہ اس حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا مشکات کے اندر حدیث موجود ہے اور مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی یعنی آپ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا جو ہے یہی سرکار سے محبت کرنے کا تقاظ ہے اور یہ پیر صاحب نے آیتِ کریمہ پڑھی تو یہ جو فتہ بی اونی ہے یہاں پہ محبونی نہیں ہے یعنی یہ نہیں فرمایا گیا کہ آپ علیہ السلام سے محبت کرو بلکہ اس میں تقاضی ذکر کیا گیا ہے اتباع کا جب تمہیں اتباع کا تقاضی پورا کرو گے تو پھر تمہیں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں رب فرماتا ہے پھر میں رب تم سے محبت کروں اس سے یہ بھی بتائے گا کہ کہیں پہ آیا ہے اتاعت کرو یہاں پہ اتباع کرو اتاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے جی اتاعت اور اتباع میں یہ فرق ہے کہ آپ علیہ السلام کے جو فرامین ہیں آپ علیہ السلام کے فرامین یہ عطاعت ہیں اور آپ علیہ السلام کے جو افعال ہیں اس پہ چلنا یہ اعتبار تو جب تک ہم اس کو نہیں اپناتے اس وقت تک ہم اپنی اس محبت میں جھوٹے ہیں سچے ثابت نہیں ہو سکتے اللہ کی محبت وہ اتباع مصطفیٰ صحیح ملے گی اس حوالے سے تھوڑا آپ مزید روشن ڈال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت کو ایسے دور میں زندہ کیا کہ جب فتنوں کا دور دورہ ہو تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ میرے بارگاہ کی طرف ہجرت کرنے والا ہے اور آپ علیہ السلام چونکہ والی کائنات ہیں جیسے آپ نے سوال فرمایا چونکہ اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہی مصطفیٰ کی خاطر ہے تو جب تک چونکہ یہ عصوطن حسانہ جو کہا گیا اللہ فرماتا ہے میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کروں میں اپنا ظاہر کر سکوں سرکار علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے فرمایا میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں ظاہر ہو جاؤں تو فرمایا میں نے اپنے محمد کے نور کو تخلیق کر دیا اور سرکار علیہ السلام کی تخلیق کا مقصد ہی یہ تھا کہ لوگوں کو رب کے راستے کی طرف لائے جائے رب کے احکامات کی طرف لائے جائے تو آپ علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرنا ہی رب کے حکم پر عمل کرنا ہے تو جب تک ہم سرکار علیہ السلام کی سنتوں پر سرکار کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک نہ ہم رب سے محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں نہ رب کے حبیب سے محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں بسکر سر رہے گا جاری اور بہت زیادہ سوالات ہیں جو ہم نے انشاءاللہ آئیس پرورام میں نازین کرنے ہیں جی علامہ شرک پوری صاحب فرمائے گا محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے تقاضے کے آپ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو وقاس علی خالص صاحب آپ کا شکریہ آپ کے چینل کا شکریہ ایک مطبع پھر آپ نے ملو کیا آج کا موضوع بڑا خاص اور اہم ہے بلکہ میں مفتو کا آغاز اس حدیث مبارکہ سے کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر بن حشام رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا تھا محبت کا اظہار فرمارے تھے تو حضرت عمر نے کہا کہ آقا آپ اتنی مٹ سے محبت کرتے ہیں محبت فرماتے ہیں شفقت سے میرا ہاتھ تھاما ہوا ہے تو مجھے اپنی جان کے سیوا باقی ہر چیز سے زیادہ آپ محبوب ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے کب تک مکمل ہوگا جب تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ مجھے محبوب نہیں جانوں گے تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا تو اسی وقت حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر ہمارے والدین قربان ہوں میں آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب جانتا ہوں تو اتنی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونی چاہیے اور قرآن نے بھی کہا کہ مومنین کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جانوں سے بھی قریب جانے اور وہ اس کے حق دار ہیں اور پھر اللہ پاک نے سورہ البکرہ کے اندر اشارت فرمایا بڑی خوبصورت آیت مبارکہ ہے کہ اللہ پاک نے سارے رشتے گنوا دیئے اشارت فرمایا کہ تمہارے بچے تمہارے بہن بائی وآشیرتکم تمہارے رشتے دار وَأَمْوَالُ نِكْتَرَفْتُمُوْهَا اور وہ مال جو تمہیں بڑا پیارا ہے جسے تمہیں پیار کرتے ہو جس کے وَتِجَارَةٌ تَقْشَوْنَكَسَادَهَا اور وہ تجارت بے جس کے اندر نقصان سے تم ڈرتے ہو فرمایا یہ ساری چیزیں اپنی جگہ مگر ان سب چیزوں پر تمہیں کس چیز کو فوقیت دینی ہے حب اللہ اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت اگر اس محبت کے اندر تمہاری کمی رہ گئی اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر تم نے محمد مصطفیٰ کے ساتھ محبت نہ کی اللہ کے ساتھ محبت نہ کی تو قرآن نے کہا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِي تو پھر انتظار کرو اللہ پاک کی طرف سے تمہیں انقریب عذاب آ کر گیر لے گا تو قرآن کے اس مقام سے یہ بات واضح ہو گئی نبی کریمہ کی روشنی میں دیکھا جائے کہ جو اور محبتیں جیسے والدین کی محبت ہے اولاد کی ہے یا مال کی ہے ان محبتوں کی نفی نہیں کی گئی یہ کہا گیا ہے کہ یہ محبتیں کریں مگر ان سب سے بڑھ کے اللہ اس کے رسول کی محبت ہاں بلکل قرآن کے اس مقام سے یہ بات واضح ہوتی ہے اور بخاری مسلم کی متفقہ علیہ حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں قَالَ قَالَ رَسُّلُ اللَّهُ جو ہم کہتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے تو یہ محبتیں فطرت میں ہیں مگر ان سب سے بڑھ کے محبت اللہ اس کے رسول کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب رشتوں سے محبت کر کے دکھائی اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل آپ کے سنت پر عمل کرتے ہوئے جیسے آپ نے اپنی ازواج متحرات کے ساتھ محبت فرمائی اپنی آل کے ساتھ محبت فرمائی اس کی بھی نظیر نہیں ملتی اور اگر ہم آپ کی اس اتباع کے اوپر بھی عمل کریں جو آپ نے اپنے خانوادے کے ساتھ کی اپنی ازواج متحرات کے ساتھ کی تو یہ بھی دراصل آقرہ السلام کی محبت ہی ہے تو حدیث مبارکہ ہے اب قرآن نے بھی رشتے سارے گنوا دیئے اور بخاری مسلم کی متفق آلی حدیث مبارکہ نے بھی سارے رشتے گنوا دیئے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ان تمام رشتوں سے بڑھ کر تم محمد مصطفیٰ کو محبوب نہ جانو وَنَّاسِ عَجْمَائِنِ سارے لوگوں کو شامل کر دیا تو قرآن کے اس مقام سے حدیث مبارکہ کے اس مقام سے یہ بات واضح ہوئی کہ محبت رسول ہمارا ایمان کا حصہ ہے اس کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے اس کے بغیر ہمارا چارہ ہی نہیں ہے اور یہ زندگی گزارنے کا ڈنگ بھی یہ ہے کہ ہم محبت رسول کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اعتقاضی سے ہمارے گفتگو بھی جاری ہے پیر صاحب فرمائیے کہ جیسے محبت مہمانوں نے اس پر گفتگو بھی کی ہے اور سب سے بڑی بات یہی ہے کہ آقر اسلام کی محبت ہی سب کچھ ہے ہمارے لیے اس دور کو سامنے رکھا جائے یہ دور جدید ہے اسر حاضر کے اندر یہ کیسی علماء کی ساتذان کی والدین کا یہ کیسے ایک فریضہ بنتا ہے اور اس کو کیسے ہم آگے لے کر چلیں کس محبت کو سینوں تک پہنچایا جائے اگلی نسل تک منتقل کیا جائے وہ اس کا اسلوب کیا ہونا چاہیے وقاس علیہ حالی صاحب آپ نے بہت پیارا سوال کیا چونکہ میرا سبجیکٹ بھی یہی ہوتا ہے عمومی طور پر سپیچز کے اندر میں اس چیز کو بہت زیادہ بالخصوص ینگ جرنیشن کی طرف میں اس کو ڈیلیور کر رہا ہوں میں یہ چیز سمجھ جو ڈیلیور کیے جائے گی جو بات ان کو بتائے جائے گی وہ ہی ان کے پاس ہوگی دیکھیں کہ اتنے فتنے ہیں پیٹ صاحب اس دور میں کہ سوشل میڈیا کی یہ الغار ہے طرح طرح کی باتیں صدنے کو ملتی ہے تو ایمان بچانا مشکل ہوا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج کا جو موجودہ دور ہے نہ یہ جدت کا دور ہے ٹکنالوجی کی جدت کا دور ہے قانون کی جدت کا دور ہے تہذیب کی جدت کا دور ہے تمدن کی جدت کا دور ہے یعنی کائنات کے اندر ہر وہ چیز جو انسان کی ضرورت ہے وہ بام اروج پہ پہنچی ہو جو بہت بہت دور تھے اب سب قریب ہیں سب قریب ہیں اب سب کو دیکھا جا سکتا ہے جی بلکل آپ سائنسو ٹکنالوجی کے حوالے سے دیکھیں تو انسان سائنسو ٹکنالوجی کی اروج پہ پہنچا ہوا ہے آپ اگر لاکھ قانون کے حوالے سے دیکھیں تو اس وقت پوری دنیا کی اوپر قانون کا ایک آپ یہ کہہ لیں کہ جال ہے جس نے پوری انسانیت کو اپنی جکڑ میں لیا ہوا ہے اسی طرح آپ اگر دیکھیں تہذیب و تمدن کے حوالے سے تو لوگ اس وقت یعنی کائنات تہذیب و تمدن کے حوالے سے بھی آسائش زندگی کے حوالے سے اپنے اروج پہ پہنچی ہوئی ہے اب ذرا ہر انسان کسی بھی انسان کو جس وقت محبت کرتا ہے اس کی کسی خصوصیت کی بنیاد پہ کرتا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم نے اگر یہ محبت ڈیلیور کرنی ہے تو کائنات کو یہ باور کروانا ہے کہ آج بھی یہ زمانہ جتنے اروج پہ پہنچ گیا ہے اس کو ہر خیرات مکینِ گمبدِ خزرہ سے میر رہی ہے اس کو ہر چیز رسول اللہ کے در سے میر رہی ہے اگر سائنس و ٹکنالوجی کے حوالے سے دیکھا جائے اپنے بچوں کو یہ ڈیلیور کروائیں ان کو یہ بتائیں کہ بیٹا آج کی ضرورت جس کے حوالے سے تم یہ کہتے ہو کہ وہ دور جو پتھروں کا دور تھا اس کا آج کے دور سے کیا مقابلہ تو انہیں بتایا جائے کہ بیٹا یہ جس جہاز کو تم دیکھ رہے ہو نا اس کی آج بھی جتنی رفتار ہے یہ برا کے مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کر رہی ہے یعنی یہ جدت کے اس مقام پہ پہنچ کے کہ انسان آواز سے تیز رفتار سواری اگر بنا کے خوش ہو رہا ہے کہ میں نے بڑا کمال حاصل کر لیا لیکن وہ آج بھی برا کے مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کر رہی ہے اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں مثال کے طور پہ کہ اگر طب کے حوالے سے دیکھا جائے تو آج پورے انسان کو سٹریچر پر لٹا کے جس وقت اس کا اپریڈ کیا جاتا ہے اس کا دل نکالا جاتا ہے تو سائنس ایک دفعہ دل نکالنے کے بعد ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو جاتی ہے لیکن حدیث میں چار مرتبہ ثابت ہے کہ میرے مصطفیٰ کا قلب انور آپ کے سینہ یا تھر سے باہر نکلا میڈیکل تبہ ہاتھ بان کے کھڑی ہو جاتی یعنی جدت سائنس کے حوالے سے ایسے بے شمار یعنی آپ سائنس جس بھی سبجیک کو دیکھیں وہ اپنے کمال پہ پہنچا ہوا ہے تو اپنے بچوں کو بتائیں کہ بھئی جن چیزوں سے آپ محبت کرتے ہو ان کی ہر ترقی مصطفیٰ کے قدموں کی خیرات نظر آ رہی ہے آقا کریم علیہ السلام کے قدموں کی خیرات ہیں اسی طرح قانون کے حوالے سے لا کے حوالے سے دیکھا جائے تو آج پوری دنیا کے اندر مختلف قوانین مختلف چیزیں ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر اپنا قبضہ جمعیا ہوا ہے اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹا آج بھی جو قانون قانون مصطفیٰ سے ہٹ جاتا ہے خواہے وہ کسی بھی ملک کا قانون ہو اس قانون کی امیت یہ ہے کہ اس کو ختم کر دیا جاتا ہے آج بھی آپ قائنات کے اندر پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں ہر قانون جو ہے وہ قانون مصطفیٰ کے تابع رہے گا تو قائنات میں اپروول ہوگا جہاں پہ بھی جس بھی ملک کا قانون قانون مصطفیٰ سے ہٹ گیا اس ملک کے اندر بے یقینی کی کیفیت پیدا ہو گئی بتیزیبی کی کیفیت پیدا ہو گئی اور بلے حالات پیدا ہو گئی تو ہم نے اپنے بچوں کو یہ ڈیلیور کرنا ہے کہ بیٹا آقا کریم علیہ السلام کی ہستی سے جڑے رہو گے تو قائنات میں سلامت رہو گے جو ہی تمہاری ہستی سرکار کی حدثی سے کٹ گئی تم دنیا میں کسی بھی جگہ پہ اپنا مقام اور اپنا مرتبہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہو گے اکبال کے ایسے لوگ جو بڑے بڑے عظیم دانشور ہیں فلوسفر ہیں جنہوں نے تو نابغیر روزگار یہ شخصیات ہیں وہ بھی کہتے ہیں خیرہ نہ کر سکا سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ ہو نجب تو وہاں سے جڑیں گے تو بچے رہیں گے بچے رہیں گے حالانکہ اکبال اس دور میں یورپ میں گیا تھا جس وقت یہاں پہ تو تہذیب و تمدن کا نام ہی نہیں تھا ہمارے یہاں تہذیب و تمدن سے مراد یہ ہے کہ جدت کا نام نہیں تھا ہم نے تو کچھ دیکھا ہوا نہیں تھا اکبال اس دور کے اندر وہاں پہ جا کے ان کے ٹکنالوڈی اور ہر چیز کو دیکھ کے لیکن وہ کلندر لاہوری تھا نا نگاہ نات سے سرکار کے دربار کا نظارہ کرنے والا تھا سرکار کی کچھری میں حاضر ہونے والا تھا میں ملا اور اس نے کیا کمال کائنات میں حاصل کیا ہے تو چونکہ یہی وہ چیز تھی کہ اتنے یعنی اب تو الحمدللہ ہماری اس ملک کے اندر یعنی پورے گلوبل ویلڈ دنیا بن گئی ہے ہر چیز آپ کی نظر کے سامنے لیکن اس کے باوجود بھی اکبال وہاں پہ رہ کے نا اس نے کائنات کے اور بالخصوص امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ سرکار کے در سے جڑ جاؤ ہر ترقی تمہارے قدموں سے جڑی ہوئی اتنی عالی تعلیم بھی ہے اور فلسفہ بھی ہے اور نظریات بھی ہیں مگر جڑے ہوئے ہیں آخر اسلام کی ذات کے ساتھ جو جتنا جڑ جاتا ہے اس پر انعماد کیتنی بارش ہوتی ہے جب مفتی صاحب بچوں کو نوجوان نسل کو خانتین کو یہ کیسے ہم نے اتباع مصطفیٰ کی طرف لے کر آنا ہے اور کونسا میتھڈ ہم نے اپنانا ہے کہ وہ بھی اپنے سینوں میں یہ چراغ لے کر جائیں آگے دیکھیں یہ سینہ و سینہ چیزیں ہیں یہ آگے پیغام چاہتا رہے گا پیغام پھیلتا رہے گا اس حوالے سے قبلہ پیر صاحب جیسے فرما رہے ہیں کہ آنے والی نسلوں کو بتایا جائے اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب سے پہلے بات ہی یہی ارشاد فرمائی سرکار نے فرمایا جب تمہاری اولاد جوان ہو جائے تو ان کو بنیادی طور پر تین باتیں سکھاؤ اب یہ کسی انسان کا فرمان نہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا تین باتیں سکھاؤ سرکار نے فرمایا سب سے پہلے اپنے آنے والی نسلوں کو میری محبت سکھاؤ اب دیکھیں کہ جب ہم اپنی کسی بچے کا نتک کھولتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں بیٹا کہو سی فار کیٹ حالانکہ سرکار نے فرمایا اپنے بچے کی زبان کا نتک جو ہے محمد کے کلمے سے کھولو آنے والی نسلوں میں فیضان پہنچے گا برکتیں ہوں گی اللہ حیاء والی اولاد اور نیک صیرت اولاد اطا فرمائے گا تو سرکار نے فرمایا تین باتیں بنیادی طور پر سکھاؤ سرکار نے فرمایا ہبہ نبییکم سب سے پہلے میری محبت سکھاؤ پھر فرمایا ہبہ آلو بیتی سرکار نے فرمایا پھر میرے اہل بیعتی اطحار کی محبت سکھاؤ اور تیسرے مرحلے پر سرکار نے فرمایا کہ پھر تلاوت قرآن کی محبت سکھاؤ قرآن کی تلاوت کی محبت سکھاؤ اب دیکھیں کٹیگرائز سرکار نے کیسے فرمایا کہ سب سے پہلے سرکار نے اپنی محبت پھر آپ علیہ السلام نے اپنے اہلِ بیتِ اتحار کی محبت اور پھر قرآن کی محبت اور ہمارے بہت سارے احباب ایسے ہیں جو سب سے پہلے قرآن کی محبت کا ذکر کرتے ہیں نہ وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محبت کا ذکر کرتے ہیں نہ اہل بیت آتھار کی محبت کا ذکر کرتے ہیں آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی محبت کا ذکر فرما کے اور اپنے اہل بیت آتھار کی محبت کا ذکر فرما کے تیسرے مرحلے پہ سرکار نے قرآن کی محبت کا ذکر فرمایا اور سرکار نے بتا دیا جب تک یہ دونوں محبتیں سینے میں آ جائیں گی تو پھر تمہیں قرآن بھی سمجھ آ جائے گا صاحب قرآن بھی سمجھ آ جائے گا قرآن کی عملی تفسیر تو اہلِ بیعت کی زندگی ہے جی بلکل بلکل تو جب تک ہم سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت آپ علیہ السلام کے اہلِ بیعتِ اطہار سے محبت نہیں کریں گے اس وقت تک نہ ہمیں قرآن کی سمجھ آئے گی اور نہ قرآن کا فیضان ہمیں حاصل ہوگا مجھے سب اس سوال سے یہ بھی آپ فرمایے گا ایک نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ قرآن کافی ہے اور قرآنِ پاک پڑھتے رہیں اس کا درجمہ سنتے رہیں اور یہ کافی ہے اور کچھ کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ جو ایک نظریہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں نا جی یہ نظریہ پھیلتا جا رہا ہے اللہ رب العزت نے سارا قرآن جو ہے وہ سینہِ مصطفیٰ پر اتارا ہے اور یہ قرآن جو ہے ہمیں ملا ہی درِ مصطفیٰ سے ہے جیسے شاعر نے کہا قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں تو سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا در وہ در ہے جہاں سے ہمیں قرآن ملتا ہے تو جب تک صاحبِ قرآن کی محبت ہمارے سینے میں موجود نہیں ہوگی یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ قرآن ہمیں فیضان عطا کرے یا قرآن سے ہم فیضان عطا کرے قرآن پڑھیں تلاوت کریں مگر صاحبِ قرآن کی محبت جب تک دل میں جاگزی نہیں ہوگی اس وقت تک ہمیں قرآن کا نور اور قرآن کا فیض اور ہدایت جو ہے وہ قرآن سے ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی علامہ شرک پوری صاحب تین باتوں کا ذکر ہے کہ اپنی اولاد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیں اہلِ بیعت کی محبت سکھائیں اور قرآن کا پڑھنا کیا فرماتے ہیں سب سے پہلے جو ہے اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے آنے والی نسلوں کو ڈلیور کرنی ہے تو سب سے پہلے ہم نے ان کو جو بنیادی چیز بتانی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتانا ہے ان کو معرفتِ مصطفیٰ ان کو بتانی ہے وہی بات کہ کسی کی محبت دل میں ڈالنے کے لیے ان کے مقام کی طرف تو لے کے جانا پڑے گا کہ ان کی عظمت و شان کیا ہے ان کا مقام کیا ہے بالکل ایسا ہی ہے جیسے قبلہ پیر صاحب نے بات کی جہاز کی مثال دی اور براغ کی مثال دی تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کی شان خود قرآن کے اندر بیان کر دی جب آج کا چونکہ سائنس کا دور ہے ٹکنالوجی کا دور ہے بچے جو ہیں وہ سوشل میڈیا کو الیکٹونک میڈیا کو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ساری چیزوں پر پھر ریسرچ ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراج کا واقعہ بھی ہمیں بچوں کو بتانا چاہیے کہ آج سے چودہ سو سال پہلے اللہ پاک نے اپنے محبوب کو وہ مقام عطا کیا کہ سبحان اللہ یسرا بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْتِدِ الْحَرَامِ الْمَسْتِدِ الْاقْصَى کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو ایک لمحے کے اندر مسجدِ حرام پھر مسجدِ اقصَى تک لے گئی تو پہلے اپنے بچوں کو بنیادی طور پر مقامِ مصطفیٰ بتائیں اور معرفتِ مصطفیٰ بتائیں اس کے بعد آپ اگر ان کو محبت کے بارے میں بتائیں گے درست دیں گے پھر صحابہ کیا جو طرزِ عمل ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی محبت کی وہ چیزیں آپ سامنے رکھیں گے تو بچوں کے دلوں کے اندر یقیناً عشقِ مصطفیٰ کی شمع روشن ہوگی جو ان کو فائدہ بھی دے گی اور قرآن نے بھی کہا کہ محمد الرسول اللہ آج ہم اوپر کفار و یہود و نصارہ سارے ہمارے اوپر حملے کر رہے ہیں ترہ ترہ کی حملے کر رہے ہیں وہ الیکٹرونک میڈیا کی صورت میں ہو سوشل میڈیا کی صورت میں ہو وہ ریٹن صورت میں ہو کسی بھی صورت میں ہو تو اس کا بھی اصول اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر دے دیا کہ محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں اب تمہیں کیا کرنا ہے واللذین معاہو اب ان کے ساتھ جڑ جاؤ جب تم محمد مصطفیٰ کے ساتھ جڑو گے اشد دعو علی کفار تو اللہ پاک تمہیں کفار کے اوپر غالب کر دے گا پھر محبت مصطفیٰ کے اندر صحابہ کی زندگیہ ہمارے سامنے ہیں ان کی اتباہ ہمارے سامنے ہیں کہ انہوں نے محبت کا حق ادا کر دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہیں کہتے ہیں کہ ایک صحابی بارگاہ مصطفیٰ کے اندر آزیر ہوئے انہوں نے کہا جی کیا آقا میں جب آپ کی مجلس کے اندر بیٹھا رہتا ہوں تو مجھے بڑا سکون ملتا ہے فرط ملتی ہے لیکن جب میں آپ کی مجلس چھوڑ کے اپنے گھر کے اندر جاتا ہوں بیوی بچوں کے اندر بیٹھتا ہوں لیکن میرا دھیان آپ کی طرف رہتا ہے میرا دل کو سکون نہیں ملتا جیسے لوٹ کے میں آپ کی مجلس کے اندر دوبارہ آتا ہوں میرا دل اتمنان پا لیتا ہے مجھے سکون مل جاتا ہے تو اب مجھے اس چیز کا خوف ہے کہ جب مجھے موت آ جائے گی آپ کو وسال آ جائے گا اور یقینا ہم جنت کے اندر جائیں گے اب صحابہ کا ایمان دیکھیں کہ ان کو پتا ہے کہ محبت رسول ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس کی وجہ سے اللہ پاکہ میں جنت عطا کر دے گا اور یہ ہمارا بھی ایمان ہونا چاہیے کہ سب سے پہلی چیز جو ہم نے آنے والی نسلوں کو دینی ہے وہ محبت مصطفیٰ ہے اور معرفت مصطفیٰ ہے یہ چیز قابل توجہ ہے تو حدیث سے مکمل کرتا ہوں تو کہتے ہیں مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ جنت کے اندر آپ آلہ مقام پر ہوں گے آپ انبیاء کے ساتھ ہوں گے تو ہم تو نچلے درجے پہ ہوں گے ہم تو آپ کے غلام ہیں تو اگر ہم نے وہاں زیارت کرنی ہو تو ہم کیا کریں گے جیسے ابھی آپ کی زیارت کے وجہ سے میرا دل جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے گھر میں جا کے سکون نہیں ملتا دل چاہتا ہے کہ بار بار میں بارگاہ مصطفیٰ کے اندر آزیر ہو جاؤں آپ کی مجلس کے اندر آزیر ہو جاؤں تو میں باگ کے آپ کی مجلس کے اندر آ جاتا ہوں تو وہاں اگر میرا دل چاہے گا تو کیا ہوگا تو آقل اسلام نے وہاں سکونت اختیار کی خموش ہو گئے تھوڑی دیر کے اندر اللہ پاک نے جبریلِ امین کے ذریعے وحی بیع دی اور کہا کہا محبوب اپنے غلاموں کو خوشخبری سنا دے میں یتی اللہ والرسول جو آپ کی اتباہ کے اندر آگئے جنہوں نے آپ پر ایمان لے آئے جنہوں نے آپ کو مان لیا فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلِيْهِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهُدَاء وَالصَّالِحِينَ فرمایا جو آپ کی اتباہ کے اندر آگئے ان کو کل روزِ معاشر اور جنت کے اندر وہی مقام ملے گا کہ جس مقام پر آپ ہوں گے جس مقام پر انبیاء ہوں گے ان کے ساتھ محبت کرنے والے بھی اسی مقام پہ ہوں گے وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهُدَاء وَحَسُنَا أُولَائِكَ رَفِيقَ اور فرمایا سب سے بہترین دوست یہی ہیں تو قرآن نے ایک اسلوب بتا دیا کہ زندگی کا دائرہِ کار محبتِ رسول کے گرد گھومتا ہے معرفتِ رسول کے گرد گھومتا ہے تو یہ چیز ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر اس چیز کو پیدا کرنا ہے اور اپنے بی بی بچوں کو بتانا ہے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور آج کا عنوان ایسا ہے کہ جو سب کے لیے ہے ہر فرد کے لیے ہے ہر گھر کے لیے ہے چاہے وہ خاتین ہیں مرد ہیں بچے ہیں ہمارے دلوں میں آکر اسلام کی محبت اور ہم اپنے اسلام کو پڑھیں اکابرین کی زندگیوں کو دیکھیں بزرگانِ دین کی حیات جب ہمارے سامنے آتی ہے تو انہوں نے عشقِ مصطفیٰ کے چراغ ایسے سینوں میں روشن کیے کہ آج ان کے ذکر بھی ہو رہے ہیں آج ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے جب ہم دیکھتے ہیں بزرگانِ دین کی عبیر صاحب آپ کا تعلق صوفیاء کے ساتھ ہے آپ جو کہ اسلام کی اور ولیوں کی اولاد میں سے ہیں تو اولیاء صالحین نے اللہ کے ولیوں نے صالحین نے جتنے یہ لوگ ہیں انہوں نے محبتِ مصطفیٰ ہی کا تو پرچار کیا ہے اپنی درگاہوں سے اپنے آستانوں سے جس چیز کا فروغ دیا ہے وہ حضور کی محبت ہے کہ اس محبت کے ساتھ جڑ جائیے تاکہ بقاہ آپ کو نصیب ہو جائے سوال سے فرمائے گا کہ درگاہوں نے خانکاہوں نے تو عشقِ مصطفیٰ کے چراغ روشن کی ہیں ماشاءاللہ وقاسمی آپ نے بہت پیارا سوال کیا ہے اصل محبت کے دور ہوتے ہیں ہم نے اب تک جس محبت پہ بات کی ہے وہ محبت تھی جو ہم سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کرتے ہیں لیکن صوفیاء اس محبت کے اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پہ سرکار خود اپنے امتی سے پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں سبحان اللہ یعنی اس لیول کا پیار کہ اسے اپنے دربار کی محبت ہماری اس قابل نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم اپنی محبت میں صادق ہیں ہماری محبت میں کہیں نہ کہیں جھولے کہیں نہ کہیں اس میں کمی ہے لیکن بات یہ ہے بات جس وقت اس کے اظہار کی آئے تو الحمدللہ علمسلمان اپنی جان دینے کے لیے سرکار کے لیے تیار رہتا ہے اس کی یہ جذبہ بھی بہت بڑا جذبہ ہے یہ جذبہ بھی بہت بڑا جذبہ ہے لیکن اصل چیز جو کرنے کی قابل ہے وہ یہ کہ صوفیاء آقا کریم علیہ السلام کی محبت میں اس قدر صادق ہوتے ہیں اس قدر سچے ہوتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی کو محبت مصطفیٰ کا وہ رنگ دیا ہوتا ہے کہ ان کے ہر ہر عمل میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نظر آتی ہے اور جس وقت اس محبت کی کسوٹی پہ وہ پورے اترتے ہیں تو بدلے میں پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر سرکار کی نگائے ناز ویسے دربار کی حضوری کے لیے چن لیتے ہیں اپنے دربار میں حاضری کے لیے چن لیتے ہیں جب کہ پھر سر بھائی جن کی توجہ اور جن کی نگاہ کا مرکز گمبد خضرہ ہو تو وہ پہ فیضان تو ان کو ملتا ہے وہ فیضان تو انہیں ملتا ہے نا اور پھر زمانہ دیکھتا ہے یعنی جس وقت مکین گمبد خضرہ کی طرف سے کرم نوازیاں ہا جاتی ہیں نا انسان اپنی محبت میں صادق ہوتا ہے ہم نے صوفیاء کی زندگی کو دیتا لاہور شہر کے اندر داتا علی اجویری کا مظاہر ہے آپ دیکھیں کہ صدیان گزر گئی کوئی اولاد نہیں ہے کوئی نسل نہیں ہے لیکن آج بھی لوگ وہاں پہ جا کے حاضری ہیں دے رہے ہیں کس وجہ سے کہ وہ محبت مصطفیٰ میں جس وقت اس مقام پہ پہنچے کہ سرکار کے نگاہ کرم کے سائے میں جس وقت زندگی آ گئی تو پھر قیامت تک کے لیے سمجھتا ہوں ہم نے جو محبت مصطفیٰ کا درس اپنے بزرگوں کی زندگی میں دیکھا ہے میں نے چونکہ اپنے بزرگوں کی زندگی کا بزرگ مشاہدہ کیا ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ محبت مصطفیٰ پہ کسی چیز پہ وہ لوگ کمپرومائز نہیں کیا کرتے تھے حتیٰ کہ جس وقت آقا کریم علیہ السلام کی اتباع کی بات آتی آپ کے آٹھ سابزادے تھے آٹھ سابزادوں کو آپ نے حافظ قرآن بنایا عالم دین بنایا سرکار کے دین کے ساتھ وابستہ کیا آپ کے بزرگ جو ہے جی ہمارے بزرگ الحمدللہ میرے دادہ حضور آٹھ تھے آج بھی دریہ شریف کے اندر یہ فیضان آسے لے کہ دریہ شریف کے خانوادے کا ہر بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے اور الحمدللہ پیرہ ختم قرآن رمضان کریم میں تین دن کے اندر دس دس پارے روز پڑے جاتے تو آپ کا یعنی یہ قرآن سے جو محبت تھی یہ اصل میں صاحب قرآن کی محبت کا درست آپ یہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مجھے رب نے جو دیا ہے وہ قرآن کے تصدق سے دیا ہے اور آپ مزید کی بات یہ ہے کہ آپ جس وقت درست قرآن دیا کرتے تھے بیٹھ کے پڑھایا کرتے تھے تو کوئی بچہ اگر پاؤں سے ہاتھ لگا دیا کرتا تھا تو آپ فرمایا کرتے تھے اٹھ کے وضو کر کے آؤ اور آقا کریم علیہ السلام کی جو محبت کا میں درست دے رہا ہوں آپ فرمایا کرتے تھے یہ قرآن سرکار کی زبان سے جاری ہوا ہے اور تو اسے ہاتھ لگا کہ اپنے پاؤں کو ہاتھ لگا رہا ہے کل قیامت والے دن سرکار کو کیا چہرہ دکھائے گا یہ اولیاء صالحین ہیں جن کی زندگی کا مقصد ہی قرآن اور صاحب قرآن کی محبت کا فروغ ہے یعنی یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ ہم نے جو محبت مصطفیٰ کا رخ دیکھا ہے ہر چیز کے اندر سرکار کی سنت حتیٰ کہ یہاں تک ہوا کہ آپ کی پوری حیات کے اندر جناب زندگی کے اندر کوئی بھی سنت ایسی نہیں تھی جو سرکار کی آپ نے چھوڑی حتیٰ کہ مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کی زندگی کو کسی خادم نے آپ کو زیر دیا آپ نے وہ اس کا ایک گھونٹ پیا لوگوں پتہ چل گیا لوگوں نے پکڑ لیا تو آپ نے فرمایا خبردار اس نے میری سرکار کی سنت پوری کر دی حتیٰ کہ اس حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ کریم علیہ السلام کو بھی زیر دیا گیا تھا وہ بول پڑا اس کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے مجھے بھی زیر دیا گیا آپ خوش ہو کہ اس کو فرمایا اس کو جانے دو کہ اس کی وجہ سے میرے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ السلام کی سنت پوری ہو گئی وہ بڑے لوگ تھے اور ان کے تقوی کا عالم بھی بڑا تھا مفتی صاحب قبلہ مفتی صاحب اولیاء اللہ ہیں یہ صرف دعوی مصطفی کریم صلی اللہ علیہ السلام سے محبت کا صرف دم بھرنے والے نہیں تھے بلکہ انہوں نے ولایت جو حاصل کی ہے سرکار کی اتباہ سے حاصل کی اور میں صرف ولی کا ذکر نہیں کرنے والا میں امام الاولیاء کا ذکر کرتا ہوں حضور غوث پاک چونکہ مہینہ بھی وہ چل رہا ہے اس حوالے سے ہمیں فیضان بھی حاصل ہوگا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن سے محبت کرو چونکہ قرآن سے محبت کرنا تمہیں رب کے قریب کر دے گا اور فرمایا سنت مصطفیٰ سے محبت کرو یہ سنت سے پیار کرنا تمہیں مصطفیٰ کے قریب کر دے تو یعنی ان اولیاء اللہ کا یہ پیغام جو ہے یہ عوام الناس کے لیے ہم سب کے لیے یہ درس ہے کہ جب تک ہم قرآن اور صاحب قرآن کے حوالے سے ان کے احکامات پر تعلیمات والعمر نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اپنی زندگیوں کو کامیاب نہیں بنا سکتے نہ دنیا میں نہ آخرت میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضہ کیا ہے اب یہ میری دیفنیشن نہیں یہ امام الاولیاء کی دیفنیشن ہے آپ فرمانے لگے لا يملک المحب لا يملک شیع آپ فرماتے ہیں کہ جو محبت کرنے والا ہے وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا بلکہ اس کی ہر چیز کا محبوب ہوتا ہے فرمایا جیسے محبوب کہے محب ویسے کرتا چلا جائے تو فرمایا اس کو یوں سمجھو شریعت مصطفیٰ کی ہو شادیاں تمہاری ہو طریقے مصطفیٰ کے ہو خاندان تمہارا ہو طریقے مصطفیٰ کے ہو معاشرہ تمہارا ہو طریقے مصطفیٰ کے ہو عدالتیں تمہاری ہو شریعت مصطفیٰ کی ہو فرمایا جب تم سر تاپ آؤ نظر آؤ تو دور سے لگو یہ غلام مصطفیٰ آ رہا ہے فرمایا یہ جو عمل ہے سرکار کی سنت کے حوالے سے اللہ کے آقامات کے حوالے سے اس پر عمل کرنا جو ہے فرمایا یہی تقاضہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آسی محبت کا جب تک ہم یہ دعویٰ کرنے کے بعد یہ چیز نہیں اپنائیں گے اس وقت تک ہم اپنے دعویٰ میں سچے نہیں ہو سکتے بلکل ٹھیک جی صاحب صاحب آپ علامہ شرک پوری صاحب کیا فرماتے ہیں یہاں اولیاء کا ذکر ہوا اور جس طرح اولیاء اکرام اہلاللہ نے محبت رسول کو فروغ دیا اولیاء کا ذکر ہے اس انداز میں کہ ان کی محبت کا مرکز بھی حضور کی زیادہ بلکل ایسا ہی ہے اور ان کو ولایت بھی حضور کے در سے ملی اور آقل صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی گئی ان کے مقام بڑھتے چلیں بلکل ایسا ہی ہے جس جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہوئی وہ نسبت جتنی پختہ ہوئی اس نے اتنا جوہلہ آلی مقام پا لیا تو میں کیونکہ شرک و شریف سے ہوں یہ ہماری نسبت ہے حضور میاں شیر محمد شرک پوری علا رہے ہیں میں آپ کا بھی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بھی اپنی پوری زندگی اتباع رسول کے اندر اتنی گزاری کہ آپ خود بھی شریعت کے پابند تھے اور آپ جو بھی آپ سے ملنے آتا آپ کا مرید ہوتا آپ سے فیض لینے آتا تو آپ اس کی طرف نظر کرتے اس کو بھی شریعت کا پابند کر دیتے اور اتنی نگاہ مصطفیٰ کا فیض تھا کہ وہ داڑی بھی وہ چیرے کے اوپر سجا لیتے امامہ بھی سجا لیتے اور جو شریعت کے ساتھ جتنا محبت کرتا آپ اس کے ساتھ اتنی محبت کرتے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جیسے مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ میری آل سے محبت کرو تو میاں شیر محمد شرک پوری آپ کی جو سانے حیات ہیں ان کے اندر یہ واقعات ملتے ہیں کہ آپ جو آل رسول تھے ان کے ساتھ خاص محبت کرتے تھے سادات کے ساتھ خاص محبت کرتے تھے کلندر اللہوری کی آپ نے بات کی ان کی بھی میاں صاحب میاں شیر محمد شرک پوری اللہ رحمہ آپ کے ساتھ بہت سی ملاقاتیں ہیں اور یہ جو آپ شیر سنتے ہیں نا آپ کا علامہ اکبار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو ہو ذوک یقی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں یہ انہوں نے حضور میاں شیر محمد شرک پوری اللہ رحمہ کے لئے لکھا کیونکہ ان کے نگاہ فیض کے اندر وہ نسبت رسول تھی کیونکہ وہ لوگوں کو اتباع رسول کا بتاتے تھے محبت رسول کا بتاتے تھے اور اگر آپ محبت رسول کو سادہ الفاظ کے اندر اگر آنے والی نسلوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہیں تو جو پہلے میں نے بات کی ایک معرفت مصطفیٰ سب کو بتائیں ایک اتباع مصطفیٰ بتائیں اور دوسرا ہم اپنے آنے والی نسلوں کو تازیم مصطفیٰ کا درس دیں کہ ہم نے اس بارگاہ کا کس طرح عدب کرنا ہے کیونکہ اس بارگاہ کا عدب اللہ پاک نے خود رشاد فرمایا قرآن نے کہا نا کہ تم اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچے نہ ہونے دینا اگر تم نے اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا کر دیا تو قرآن نے کہا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَهْرِ بَعْدِكُمْ لِبَادٍ اَنْ تَحْبَتَ عَامَالُكُمْ تمہارے سارے کے سارے عامال ضائع ہو جائیں گے وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا تو یہ بات ہے کہ اگر آج ہم نے کامیاب ہونا ہے تو محبت رسول ہی وہ واحد ذریعہ ہے کہ ہم اس محبت کو اپنے سینوں کے اندر بسا لیں تو ہم ہر میدان کے اندر کامیاب ہو جائیں گے اور قرآن نے بھی کہا نا کہ تم نے محبت مصطفیٰ کو اس طرح سینوں کے اندر بسانا ہے اور اپنی آقل اسلام کے ساتھ اتنی نسبت اور پختگی مضبوط کرنی ہے کہ اگر پھر تم سے کوئی گناہ بھی ہو جائے تو تم نے پرشان نہیں ہونا وَلُوْا اَنَّمْ اِزَّلَمُوا اَنفُسَهُمْ قرآن نے کہا اگر کوئی پریشانی ہے کوئی تنگی ہے کوئی تکلیف ہے تم اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے ہو تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کے بیجا ہے جیسے اللہ پاک نے اشارت فرمایا اپنے لئے قرآن کا آغاز کیا الحمدللہ رب العالمین میں کل عالمین کا رب ہوں کوئی مانے یا نہ مانے وہی شان اسی شان میں سے کچھ حصہ اپنے مصطفیٰ کریم آقا کو بھی عطا کیا فرما جہاں جہاں میری ربوبیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ویسے ہی میں نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کے بیجا ہے تو ہمیں مصطفیٰ کے ساتھ محبت کرنی ہے جڑنا ہے اور اگر کوئی گناہ بھی ہو جائیں تو پریشان نہیں ہونا وَلُوْ أَنَّمْ اِزَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو تو قرآن نے کہا تم محبوب کے در پہ آ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آذر ہو جاؤ وہاں اپنی نسبت پختہ کر لو محبت کو پختہ کر لو اور میری بارگاہ سے مغفت مانگو میں تمہیں وسیلہ مصطفیٰ کے صدقے تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا اور تمہارے لئے آسانیاں بھی پیدا کر دوں گا شاء اللہ پیر صاحب فورم کے اختتام کی جانے بڑھتے ہیں آج محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضوں کے حوال سے کیا آخر میں مخصر پیغام ناظرین کے لئے وقاس بھائی چونکہ میں تو پوری امت مسلمہ کو آپ کے چینل کے وساطت سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ محبت رسول کا تقاضہ یہ کہ تمہارے شب و روز سرکار کی سنت کے آئینہ دار بحسیت مسلمان تم اگر یہ چاہتے ہو کہ کائنات میں تمہارا وہ عید رفتہ کا عروج واپس آئے تو سرکار کی سنت کے آئینہ دار بن جاؤ کائنات ہدا تمہارے قدموں میں گرا دے گا انشاءاللہ دلائل الخیرات شریف کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ اللہ سے محبت کا تقاضہ کیا ہے سرکار نے فرمایا مجھ سے محبت کرو مجھ سے محبت کرو یا رسول اللہ آپ سے محبت کا تقاضہ کیا ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میری اتبا کرو حضرت زیاد بن یہ تابعی ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے آٹھ سو پندرہ نمبر ہے کہ آپ فرماتے ہیں لوگ یہ چاہتے ہیں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے برائیوں کے باوجود ان کو جنت کی خوشخبری دے دی جائے حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو محبوس اس لیے کیا ہے تاکہ وہ جنت کی خوشخبریاں دیں اور جنت کی خوشخبری اس کے لیے ہے لمن عطا اہو جو مصطفیٰ کی عطاعت کرے اتبا کرے اور فرمایا دوزخ کی دوزخ کا جو ڈر سنانا ہے وہ اس کے لیے ہے جو فرمایا لمن عصاہو جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نافرمانی کرتا ہے تو ہماری کامیابی کا مظہر دنیا میں اور آخرت میں وہ سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرنا ہے سرکار کی تباہ کرنا ہے ماشاءاللہ جی علامہ شرک پوری صاحب کیا پیغام دیں گے آخر میں آپ لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسواتن حسنہ کہ سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت دونوں چیزوں کو اپنانا ہے محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توہید میں آباد ہونے کی اور محمد کی محبت شرط اول ہے اگر ہم اپنے ایمان کو بچانا ہے تو ہمیں محبت رسول کی طرف آنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ اور کردار کی طرف آنا ہے جب ہم آپ کے کردار کو اپنائیں گے تو یقینا ہم اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ انشاءاللہ حاصل کرنے ہیں میں بہت شکر گزاروں پیرانیس غفوری صاحب آپ کی آمد کا مفتی تنویر صاحب آپ کی آمد کا رامہ شرط بری صاحب آپ کی آمد کا شکریہ ناظرین تینوں مہمانوں نے آج جس عنوان پہ گفتگو کی ہے وہ ہم سب کے لیے بڑی ہی اہم گفتگو ہے کہ ہم نے اس گفتگو کو سن کر اس پہ عمل کرنا ہے آقا علیہ السلام کی محبت کے حوالے سے ایک انداز یہ بھی ہونا چاہیے جتنے میرے دنیا بھر کے ناظرین ہیں آج سے یہ پرورم دیکھنے کے بعد یہ اہد کیجئے اور اس انداز کو اپنائیں کہ ہفتے میں ایک دن ہم حلقہ درود قائم کریں گے وہاں پہ پوری فیملی جو ہے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں باپ سے لے کے دادا سے لے کے نانا سے لے جتنے بھی افراد ہیں بچوں تک سب مل کے آقا علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام پڑیں گے اپنے اپنے گھر کے اندر ہفتہ وار حلقہ درود قائم کریں ایک گھنٹے کے لیے پچاس منٹ کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے سب مل کے جب حضور پہ درود و سلام پڑیں گے گھر میں برکتوں کا نزول بھی ہوگا اور جو بچے ہیں جب یہ دیکھیں کہ درود پاک پڑا جا رہا ہے تو ان کے سینوں میں آقا علیہ السلام کی محبت پیدا ہوگی تو حلقہ درود کا آغاز کیجئے اپنے اپنے گھروں میں ہر گھر میں حضور کے ذکر کی محفیل ہو درود و سلام پڑا جائے اس سے آخر سام کی محبت ہمارے سینوں میں آئے گی ناظرین یہی محبت ہمارے لیے بقا ہے یہی محبت دنیا میں بھی کام آئے گی اور یہ ایسی محبت کا چراغ ہے جو ہماری قبر کو روشن کر دے گا اور حشر میں نجات کا باعث ہوگا راہ فلا سے دیجئے اجازت اس اپنے پن کے ساتھ کے پناہ بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ